یا من یرآ یا من یرآ یا من یرآ اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشکہ اور زافران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں دوبتہ ہوا میں لہرادے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتے ہیں لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گے تو اس جنت کی حور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھیں میرا ربی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تین نہ ہوں دو ہوں تو دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو تو آپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی وراست میں اسے بہنوں کو نہیں دیتے نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی پھر یہ بیٹی بیٹی سے بہن بہن سے بیوی پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا صلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا صلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا تحجد پڑے جہاد کرے تبلیغ کرے ذکر کرے مراقبہ کرے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو کام کرے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بیوی سے اچھا صلوک کرے یہ بیوی سے اچھا صلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے اس کو اللہ کیوں کہا ہے کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں بیویوں سے ایسے صلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیہ بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام تو اس لئے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے کون نہیں چاہتے تو اللہ کی نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھے کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا صلوک کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابری توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کریں ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں پھوڑے ہوگا نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائیں اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تُو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھے خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی عزت میں خیانت نہ کی تو جب وہ آئی گی تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اللہ فرمایے گا جدر سے چاہ چلی گا جنت تیرے لیے ساری حلال ہے یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پر مسلح پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا اممہ جی حقم میں پھر پڑوں گا صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھیں ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بین وصل کی راحت کے سوا اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا اور افتر ہے موسیقی